ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک محل ہوا کرتا تھا ایسا محل جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور اس محل میں رہنے والے بادشاہ اور ملکہ کی صرف ایک ہی خواہش تھی اور وہ خواہش یہ تھی کہ ان کی گھر ایک اولاد پیدا ہو بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی بہت نیک انسان تھے ان کو دل میں یہ یقین تھا کہ ان کی یہ خواہش ایک دن ضرور پوری ہوگی اور ایک دن آخرکار ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ان کی گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی کیونکہ اس کا چہرہ کھیلتے ہوئے سورج کی طرح تھا اس لیے انہوں نے اپنی ننی شہزادی کا نام سنشائن رکھ دیا بادشاہ اور ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا جرشن رکھا جائے سنشائن کی پیدا ہونے کی خوشی میں ہر کوئی اس پارٹی میں مدھو تھا یہاں تک کہ جنگل کی پریہ بھی اس پارٹی میں موجود تھی لیکن بادشاہ اور ملکہ نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی وہ ایک مخصوص پری کو بلانا بھول گئے ہر کوئی یہاں تک کہ بادشاہ اور ملکہ بھی سنشائن کو تہائف دے رہے تھے اب باری تھی پریوں کے توفے دینے کی سب پریوں نے ایک ایک کر کے سنشائن کو تہائف دےنا شروع کیا ان کے دیو ہوئے میجک گفٹ سے سنشائن دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتی تھی آخر میں صرف تین پریہ رہ گئیں جنہوں نے ابھی تک تہائف نہیں دیے تھے پھر ان تینوں نے بھی اپنے اپنے توفے دیے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں تمہارے ساتھ رہیں گی چھوٹی گڑیا میرا توفہ ہے تمہارے دل کی خوشی جیسے ہی آخری پریہ اپنا گفٹ سنشائن کو دینے لگی کچھ بہت عجیب سا واقعہ ہوا چاروں طرف یکا یک ہرے رنگ کا دھوان پھیل گیا جیسے ہی دھوان ختم ہوا ایک کالی پری نمدار ہوئی بادشاہ نے کہا کہ تم کیسی پری ہو جس نے آکے پوری محفل خراب کر دی دوسری پریوں نے فوراں اسے پہچان لیا وہ ایک شیطانی کالی پری تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ بادشاہ ملکہ دوس یہاں تک کہ بھائیوں کو بھی بلایا گیا ہے پر آپ مجھے بلا نہ بھول گئے بادشاہ نے اسے اپنی غلطی کی معافی مانگی اسے نہ بلانے کی وجہ سے اب جب میں یہاں پہ آ ہی گئی ہوں تو اس پیاری سی کڑیا کو توفہ دے کر ضرور جاؤں گی یہ پیاری سی شہزادی بہت اچھے سے بڑی ہوگی بہت خوبصورت ہوگی مگر اپنی سولوی سالگرہ پر اس کو ایک سوئی چوبے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گی سپاہیوں اسے گرفتار کر لیا جائے سپاہیوں سے پکڑنے کیلئے گئے لیکن ان کے پکڑنے سے پہلے کالی پری ہستے ہستے غائب ہو اس نے شہر سے باہر لے جا کر وہ سب جلا دیا پریوں کے دیئے ہوئے توفوں کے ساتھ شہزادی سنشائن بڑی ہونے لگی اور ہر کوئی اس کو چاہنے لگا ایک دن سنشائن کے والد نے تین پریوں کو حکم دیا کہ وہ سنشائن کی حفاظت کریں جو کہ ان تینوں پریوں کے لیے بہت مشکل کام تھا کیونکہ سنشائن کسی سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی خاص طور پین پریوں سے سنشائن بڑی ہو کر نہائیتی خوبصورت لڑکی بنی اپنے خوبصورت پریوں کے ساتھ آخر کار وقت آن پہنچا آج سنشائن کی سولوی سال گرا تھی صرف شام کا انتظار تھا اس کالی پری کی لانت کو ختم ہونے میں بادشاہ اور ملکہ نے وہ تمام انتظامات کر لی تھے جو وہ کر سکتے تھے لیکن وہ پھر بھی پریشان تھے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے شہزادی کو ایک روم میں بند کر دیا اور پریوں کو اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا پر ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے سنشائن یہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ قید ہو جائے اچانک سے ایک دروازہ نمودار ہوا سنشائن بہت حیران ہو گئی کیونکہ اس نے یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کو دروازے کے پیچھے سے عجیب آوازیں آنے لگیں پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے وہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی اس نے اندر دیکھا کہ ایک عورت پیٹھ موڑ کر سوئن کی مشین پر کام کر رہی ہے اور سنشائن اس مشین کی طرف بڑھنے لگی اور جیسی ہی سورج گروپ ہوا سنشائن کا ہاتھ ایک سوئن سے جا کر ٹکڑا گیا اور یہی وقت تھا جیسے ہی اس نے سوئن کو چھوا وہ زور سے گر کر ایک گہری نیند میں سو گئی تو یہی وہ دن تھا جیسا کہ کالی پری نے کہا تھا ویسا ہی ہوا سنشائن کی سولوی سالگرہ پر انہوں نے اسے بہت اچھے لباس سے تیار کیا اور ایک پھولو والے بیٹ پر لٹا دیا تو اس طرح شروعات ہوئی سنشائن کی اس کے خوابوں کی دنیا میں بادشاہ اور ملکہ اس درد کو روکنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ قلعے کے تمام لوگ ایک گہری نیند میں سو جائیں گے اور پھر سو سالوں کے بعد ایک دن ایک خوبصورت شہزادہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے ایک بہت ہی بوسیدہ سا محل دیکھا اس کے آدمیوں نے اسے محل اور اس شہزادی کے بارے میں سب کچھ بتایا یہ کہانی شہزادے کو بہت پسند آئی پھر اس نے محل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ محل بہت پرانا ہو چکا تھا اس لئے اس کے اندر جانا ناممکن تھا پھر شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور لکڑیوں کو کاٹے ہوئے اس محل کے اندر جانا شروع ہو گیا بہت مشکلوں کے بعد آخرکار وہ شہزادہ محل کے دروازے تک جا پہنچا اس نے دیکھا کہ دروازے پہ دو پہرے دار سو رہے تھے اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا وہ جہاں سے بھی گزرتا اسے لوگ سوے ہوئے دیکھتے وہ محل کے اندر سے ہوتا ہوا آخرکار بادشاہ کی کمرے تک جا پہنچا بادشاہ اور ملکہ بھی اپنے اپنے تخت پر سو رہے تھے پھر اس نے ایک کمرہ دیکھا جس کا دروازہ ادا کھلا ہوا تھا یہی وہ کمرہ تھا جس کے اندر سنشائن اپنے پھولوں والے بیٹ پر سو رہی تھی شہزادہ اس کے بیٹ کے قریب آیا اس نے شہزادی کو دیکھا اور اس کو پہلی نظر میں ہی شہزادی سے پیار ہو گیا تو تمہیں وہ خوبصورت شہزادی ہو کتنی پیاری ہو تم شہزادے کو شہزادی اتنی پیاری لگی کہ اس نے اس کے ماتر پر ایک قس کیا اس نے فوراں آکے کھول لی اور دیکھا کہ اس کے سامنے خوبصورت شہزادہ کھڑا ہے اسی کے ساتھ ہی کلے کے تمام لوگ سو سالہ نین سے جاگ اٹھے بادشاہ اور ملکہ کو بھی بہت ہی تاجب ہوا وہ فوراں اٹھے اور سنشائن کی روم کی طرف گئے کہ دیکھیں آخر ماجرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی بہت خوش ہے اور بلکل ٹھیک تھاک ہے شہزادے نے سنشائن سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کروگی سنشائن نے فوراں ہاں کہہ دی بادشاہ اور ملکہ نے ان دونوں کو دعائیں دی اور پورا کلہ جشن بنانے لگا ان دونوں کی شادی اتنی دھوم دام سے ہوئی کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی ایک دن پتھر دل حیلا نے اپنے ایک سپاہی کو بولایا اس شیشے پہ سے کپڑا اتارو دنکوف اس کا سپاہی بہت سوس تھا اس نے اس کا کپڑا اپنے اوپر ہی گرا لیا مککوف جلے جاؤ یہاں سے تم حیلا نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور بولا شیشے شیشے یہ بتاؤ کون ہے سب سے خوبصورت جادوی شیشے نے جواب دیا اب آپ اس دنیا میں سب سے خوبصورت نہیں رہی سنو وائٹ اس دنیا کی خوبصورت دنین لڑکی ہے حیلا کو بہت حصہ آیا ایسا نہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا پورا محل اس کے حصے سے ہلنے لگا اور اب وہ چاہتی تھی کہ اس نو وائٹ کو مار دیا جائے اس نے ایک پلان بنایا اور ایک سپاہی کو بولایا اور بولا کہ سنو وائٹ کو کہیں دور لے جا کر قتل کر دے اور مجھے اس کا دل لاکے دو سنو وائٹ کو اپنے سپاہی پر بھروسہ تھا اور وہ اس کے ساتھ جنگل میں چلی گئی راستے میں اسے ایک زخمی چڑیا دکھلی اور سنو وائٹ نے اس چڑیا کو اٹھایا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے اس کا سپاہی اس پر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنا تیر نکالا تاکہ وہ اسے مار سکیے اس نے اپنا نشانہ لیا لیکن اس کو اس پر رہم آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا دل کتنا ساف ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے نہیں مارے گا سنو وائٹ مجھے تمہیں مارنے کے لیے یہاں بھی جا گیا تھا کہ میں تمہارا دل نکال سکوں لیکن مجھ سے ایسا نہ ہو سکا کون لینا چاہتا ہے میرا دل وہی شہزادی ہیلا تمہیں کہیں جانا چاہیے کہیں چھپ جاؤ سپاہی نے ہیلا سے جھوٹ بولنا چاہا اور اس نے جنگل میں کسی جانور کو مار دیا اور اس کا دل نکال لیا اور ہیلا کو یہ بتایا کہ سنو وائٹ مر چکی ہے سنو وائٹ بہت ڈر رہی تھی اور وہ بھاگنے لگی وہ بڑے بڑی پیڑوں سے اور اُلووں سے بچ بچاتی بھاگنے لگی وہ ایک پیڑ کے پاس آکے رکی اور وہ سو گئی ایک اندھیری دراؤنی رات میں جیسے ہی سپاہی اپنے محل واپس پہنچا وہ سیدھا ہیلا کے پاس آیا میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی پتھر دل ہیلا نے وہ باکس لیا اور اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ سنو وائٹ مر چکی ہے اور وہ زور زور سے ہسنے لگی نئے دن کی صبح سنو وائٹ جاگی ایک خوبصورت جنگل میں اور اس کے سامنے سنو وائٹ کو لگا کہ وہ کسی ٹوائی ہاؤس میں ہے چھوٹے برطن چھوٹے چمچے اور چھوٹے گلاس سنو وائٹ کو ایک چھوٹے سے برطن میں سوپ دکھا وہ بہت بھوکی تھی اس لیے اس نے سوپ پینا شروع کیا اور پھر وہ ایک چھوٹے سے بیٹ پر سو گئی تھوڑی سی دور اس گھر کے مالک اپنا کام ختم کرے چکے تھے اور گھر کی طرف آ رہے تھے جیسے ہی وہ گھر میں آئے وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے تو وہ اندر چپ چاپ چلنے لگے شھ کسی نے میری بریٹ کھالی ہے اور کسی نے میری بریٹ بھی استعمال کری ہے ارے یہاں تو میرے بیٹ پہ کوئی سو رہا ہے کتنی پیاری لڑکی ہے ارے پکڑو ارے پکڑو ارے پکڑو ارے پکڑو ارے پکڑو شھ وہ اٹھنے والی ہے وہ کمبل کے اندر چھپ گئی ہے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے بیٹی ہم لوگ ساتھ بونے ہیں میرا نام اس ہے اور یہ ہے جولی انگری کیوریس سلی شائ اور لیزی میں میرا نام میرا نام سنو وائٹ ہے میں معافی چاہتی ہوں گھر میں ایسے آنے کے لیے سنو وائٹ نے ان سارے بونوں کو اپنی کہانی بتائی اور وہ ساتھ بونے سنو وائٹ کی باتیں سن کر بہت اداس ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سنو وائٹ اب انہی کے ساتھ رہے گی یہاں سے بہت دور دوسرے شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ رہتا تھا اس کا نام تھا انتھنی اس کو رات میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھنا اور تارے گننا بہت پسند تھا جو اس کو اس کے بچھڑے دوستوں کی یاد دلاتا تھا ایک رات اس نے آسمان میں سنو وائٹ کا چہرہ دیکھا اور وہ اسے ملنا چاہتا تھا ایک پری نے بتایا کہ وہ مسیبت میں ہے اور اس نے اسے ایک جادوی نیکلس دیا پھر شہزادہ انتھنی اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور سنو وائٹ کو تلاش کرنے کیلئے نیکل پڑا اور دوسری طرف محل میں حیلا اپنے جادوی شیشے کی طرف دوبارا گئی ڈنک آف اس شیشے پہ سے کپڑا اتارو میں اپنی خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہوں ڈنک آف قریب آیا اور اس نے شیشے سے کپڑا اتارا اور شیشا ٹوٹنے ہی والا تھا ڈنک آف سچ میں بہت سوست انسان ہے جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ سوست ہو جاتا ہے اور اسے نید آنے لگتی ہے ہیلا نے اسے غصے سے باہر بھیج دیا جب دنک آف سچا لگے شیشا ٹوٹنے لگتا ہے موسیقا 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 کون ہیں آپ سیب لے لو یہ بڑے ہی مزیدار سیب ہیں تم کھانا چاہوگی سنو وائٹ پہلے تو بہت گھبرا گئی لیکن اسے سیب بہت پسند تھے یہ لو بیٹی کھا کے تو دیکھو یہ بہت ہی مزیدار سیب ہیں سنو وائٹ نے وہ ایپل لے لیا جو اس بوڑھی عورت نے دیا تھا اور ایک نیوالہ لیا اس سیب میں زہر ملا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سنو وائٹ کچھ بولتی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی سڑک کے بلکل نیچے شہزادے اینتھنی نے اپنے گھوڑے کو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بان دیا شہزادہ اینتھنی سنو وائٹ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت پریشان تھا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت راستے سے جا رہی تھی وہ اس سے بات کرنے ہی والا تھا لیکن اچانک وہ بوڑھی عورت اچانک سے ہیلا میں بدل گئی شہزادہ اور اس کا گھوڑا بہت حیران ہوئے اور انہوں نے راستہ پوچھنے کا ارادہ بدل لیا رات کو دیر سے جب بو نے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ سنو وائٹ ابھی بھی زمین پر بے جان پڑی ہے وہ بہت اداس تھے اور ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے انہوں نے ایک شیشے کا کافن بنوایا دنیا کے سب سے بڑی ندی میں بھیج دیا تاکہ سلطنت کے سارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ سنو وائٹ اب نہیں رہی شہزادہ اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک کشنی میں کافن ہے اس نے لڑکی کا چہرہ فوراں پہچان لیا شہزادہ بہت اداس تھا لیکن اس نے کافن کو کھولا اس نے وہ نیکلس اپنی جیپ سے نکالا اور سنو وائٹ کو پہنا دیا خدا حفظ میری شہزادی جہاں رہو ستاروں کی طرح چمکتی رہو لیکن تب ہی شہزادے نے دیکھا کہ سنو وائٹ ہیلی جو نیکلس اس نے پہنایا تھا وہ جادوی نیکلس تھا اور جیسے ہی وہ نیکلس چمکا سنو وائٹ جاگ اٹھی جب وہ جاگی تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہے جب وہ کنانے پر آئے تو وہ سنو وائٹ کے محل جا پہنچے سنو وائٹ اور شہزادے اینثنی نے وہ سب بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا جب بادشاہ کو پتا چلا کہ سنو وائٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا تو بادشاہ نے ہیلا کو محل سے باہر نکال دیا بادشاہ نے وہ جادوی شیشا اور ہیلا کے تمام جادو اپنے محل کے سٹور روم میں بند کر دیئے تھوڑے ہی مہینوں بعد سنو وائٹ اور شہزادے کو پیار ہو گیا اس لیے یہ ایک ارینج میریچ نہیں تھی اور محل میں بڑے دھوم دام سے شادی ہوئی ایک دفعہ کا سکر ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک چلاک عورت رہتی تھی جس کو کام کرنا بلکل پسند نہیں تھا اس عورت کی دو بیٹیاں تھی ایمیلی اور ایما ایما بہت سس تھی اور اسے کوئی ہنر نہیں آتا تھا اور دوسری طرف ایمیلی تھی جو بہت مہنٹی اور ہنرمن لڑکی تھی مگر ان کی ماں ایما سے زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی وہ اسے ابھی تک بچوں کی طرح رکھتی تھی اسی لیے وہ ایمیلی سے سارا کام کرواتی تھی ایمیلی جلدی سے اپنا کام ختم کرو تاکہ ہماری کڑھائی بیچ سکو وہ جب گھر آتی تھی تو اس کی ماں نے صرف ایما کے لیے کھانا بنایا ہوا ہوتا تھا دوسری طرف ایمیلی اپنی بہن ایما کے بچائے ہوئے کھانے سے اپنا پیٹ بھڑنے کی کوشش کیا کرتی تھی ایک دن ایمیلی اپنے گھر سے باہر گئی تاکہ وہ کوئے پہ بیٹھ کر اپنی کڑھائی بنا سکے اس نے اپنے ہاتھ میں سوئی لے کر کوئے پہ بیٹھ کر اپنی کڑھائی بنانا شروع کی اور اسی وقت اچانک ایک ملغہ اس کے سر پر آ کر بیٹھ کر چیخنا شروع ہو گیا میرے سر پر سے ہٹو کیا کرے ہو تم یہاں ارے نہیں میری کڑھائی ایمیلی بہت دکھی ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ کڑھائی کوئے میں گر گئی تھی میری امیہ جان کر بہت غصہ ہوں گی مجھ سے اب کیا کروں گی میں بتاؤ اے سنو اپنے اپنے دواغ استعمال کرو اس کے بعد بالٹی دماغ بالٹی دماغ بالٹی کوکڑو کوک ایمیلی اس مرغے کے کہنے پر بالٹی کی طرف بڑھتی ہے جو کوئے پہ لٹکی ہوئی تھی وہ جیسے ہی بالٹی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ اسی وقت کوئے میں گر جاتی ہے جب ایمیلی اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ خود کو ایک باغ میں پاتی ہے جو رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ میں ہوں کہاں پر ویسے جیسے ہی وہ چلنا شروع کرتی ہے اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑتی ہے کیا تم میری مدد کر سکتی ہو میں یہ گاجر نکال نہیں پا رہا ایمیلی فوراں ہی اس کی مدد کرنے لگتی ہے اور وہ ایک ہی بار میں اس گاجر کو زمین سے نکال لیتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ پھر وہ خرگوش خوشی خوشی اپنے راستے چلا جاتا ہے اور ایمیلی اپنے راستے ہی کیا تم مجھے پانی دے دوگی ورنہ میں مرچھا جاؤں گا ایمیلی نے اس گلاب کی بات سنی جو برجھانے والا تھا ایمیلی فوراں ہی اس ببارے کے پاس گئی تاکہ وہ گلاب کی مدد کر سکے اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لاکر گلاب کی جڑ میں ڈال دیا گلاب پھر سے کھل گیا اور دوبارہ سے مہکنے لگا بہت شکریہ تمہارا اب میں ایک اچھی اور لبنے زندگی جی پاؤں گا ایمیلی ایک دفعہ پھر اپنے راستے چلنے لگی تھوڑی دور چل کر اس کی نظر ایک گھر پر پڑی اور اس گھر کے سامنے ایک اچیب سی عورت جو کہ دکھنے میں بہت خوفناک تھی ایمیلی کو دیکھ رہی تھی ایمیلی اس عورت سے بہت ڈر گئی ایمیلی وہاں سے پورن ہی پھاکنے لگی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا یہاں آؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ایمیلی ڈرتے ڈرتے اس عورت کے پاس گئی میرا نام ہولی ہے سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اگر تم میرے چھوٹے سے گھر کا قیال رکھو گی تو تم جب تک یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو بس تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ ہر صبح میرا بستر پرو سے سجانا ہوگا مجھے ویسے بھی اپنے گھر کا راستہ یاد نہیں ہے میں کچھ دن یہاں رہ سکتی ہوں ایمیلی اس گھر کا بہت خیال رکھنے لگی جیسا کہ مدر ہولی چاہتی تھی ہر صبح بغیر تھکے وہ مدر ہولی کا بستر پرو سے سجانا کبھی نہیں بھولتی تھی مدر ہولی بھی ایمیلی سے بہت پیار کرتی تھی تو وہ اس کے لیے ہر شام بہت مزیدار کھانے بنایا کرتی تھی اسی طرح دن اور رات گزرتے رہے حالانکہ ایمیلی یہاں بہت خوش تھی مگر اسے اپنے گھر کی یاد آنے لگی مدر ہولی آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مگر مجھے اپنے گھر جانا ہے اوہ ایمیلی مجھے خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ کافی عرصے تک یہاں رہی تم ضرور اپنے گھر جا سکتی ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اوہ بہت شکریہ مدر ہولی مدر ہولی ایمیلی کو ایک بڑے سے سنہری دروازے کی طرف لے گئی جیسے ہی ایمیلی نے اس دروازے کو پار کیا وہ بہت خوبصورت نئی کپڑوں اور سونے سے ڈھک گئی یہ میری طرف سے ایک چھوٹا ساتھوپہ ہے تمہارے لیے تم نے میرا بہت قیال رکھا یہ رہی وہ کڑائی اور سوئی جو تم نے پانی میں گرا دی تھی یہ لوگ اوہ بہت شکریہ مدر ہولی اب بہت اچھی ہے اس کے بعد مدر ہولی نے ایمیلی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے کہا کہ تین تک گنو ایک دو تین جب ایمیلی نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے سامنے پایا ایمیلی واپس آگئی اور اپس سنیری لڑکی بن کر لڑ چکی ہے ایمیلی کو دیکھ کر اس کی ماں اور اس کی بہن ایمہ اپنی حیرانگی چھپا نہیں سکی ہاں مگر تمہیں یہ اتنا خوبصورت ڈریس کہاں سے ملا ایمیلی ایک ایک کر کے انہیں سب کچھ بتاتی گئی دوسری طرف اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ ایمیلی بھی یہ کر سکتی ہے اس نے لالچ میں آ کر ایمیلی کو بھی کھوئے کے کنارے بھیج دیا ایمیلی نے اپنی کڑھائی اور سوئی کوئے میں پھیک دی اور اس کے بعد وہ خود بھی کھوٹ گئی جب ایمیلی نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے بھی خود کو اسی باغ میں پایا جہاں پہلے ایمیلی آئی تھی تھوڑا آگے چل کر اس نے بھی ایک خرگوش کو دیکھا خرگوش نے ایمیلی سے مدد مانگی کہ وہ اس کی گاجر زمین سے نکال دے ہرگز نہیں میں ایک بیوکوف خرگوش کے لیے اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گی ایمیلی اس خرگوش کی مدد کیے بغیر وہاں سے آگے چلی گئی تھوڑا آگے اس کی نظر بھی ایک گلاب پر پڑی جو مرجانے ہی والا تھا گلاب نے بھی اس کی مدد مانگی اس نے پہلے دن بہت اچھا کام کیا پر اسے بستر کو بھی سجا دیا پر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ کام چوری کرنے لگی اور وہ گھر دن بہ دن گندہ ہوتا جا رہا تھا اور ایمی مدر ہولی کے بستر کو پر اسے سجانا بھی بھول جاتی تھی جب انہوں نے اپنا بستر دیکھا تو مدر ہولی کو غصہ آ گیا کہ ایمیلی اسے بادہ خلافی کر رہی ہے مجھے لگتا ہے اب تمہارے گھر جانے کا وقت ہے ایمیلی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے بھی وہ خوبصورت کپڑے اور زیور مل جائے ہاں یہ ٹھیک ہے مجھے پورا نہیں اپنا انام لے کے گھر چلے ہی جانا چاہیے مدر ہولی اسے بھی سنہرے دروازے کے پاس لے آئیں جب ایمیلی نے وہ دروازہ پار کیا تو اوپر سے مٹی کی بارش ہونے لگی بجائی سونے کے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے دروازے نے تم پر سونا نہیں برسایا کیونکہ تم نے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کیا اب دین تک گلو اور اپنے گھر جاؤ ایک دو تین اس کے بعد اس نے خود کو اپنے گھر کے گارڈن میں پایا اسے دیکھ کر مرغا چھیخنے لگا ایمہ واپس آگئی ہے اور وہ مٹی سے سنی ہوئی ہے اس کی ماں اور اس کی بہن ایمیلی اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گئی ایمہ نے بتایا کہ اسے یہ مٹی کام نہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے اور مدر ہالی نے اسے اچھے سے سبق سکھایا ہے اور اس دن سے ایمہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ میند سے کام کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی بڑی بہن ایمیلی کی طرح اپنے ہاتھ سے کڑھائی کرنے لگی دونوں ملکر کڑھائی بنا کر بیچتی تھی اور اسی طرح دونوں خوش رہنے لگی